نالج پوائنٹ 4.4 کے سامنے ان کو خوشہ مدید حاضر ہیں اردو لکچار کی تیاری کے حوالے سے آج کی تیسری ویڈیو کے ساتھ اگر اس سے پہلے والی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ان کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرتے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بینہ دیر کیا شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کا ٹاپ ایک افسانوی عدب سے متعلق سوالات پر مبنی ہے پہلا سوال ہے افسانوی عدب کی کتنی اقسام ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے شعار داستان ناول افسانہ اور ڈراما نیکس کویشن ہے پلارٹ تخیل محفوق الفطرت اناثر مثالی کردار اور تحیر انگیزی کس صنف عدب کے اجزاء ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی داستان نیکس کویشن ہے داستان کا آغاز کہاں سے ہوا تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن سی دککن سے نیکس کویشن ہے سب سے پہلی داستان کون سی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن سی سبرس نیکس کویشن ہے ملہ وجہ کی کون سی مشہور داستان ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن سی سبرس نیکس کویشن ہے اردو عدب کی تاریخ میں سب سے پہلا ناول نگار کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے ڈپٹی نزیر احمد نیکس کویشن ہے اردو کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی مراطulu عروس اور اس کے مصنف ہیں لپنی نظیر احمد نیکس keystone ہے سب سے پہلا آفثانہ نگار کی شخصت کو مانا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی سجاد حیدر یل درم نیکس keystone ہے سب سے پہلے آفثانے کا نام بتائیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن اے غربت وطن نیکس keystone ہے اردو ادو میں پہلا ڈراما نگار کون کہلاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی واجد علی شاہ نیکس کوئسٹن ہے اردو کے پہلے ڈرامے کا نام بتائیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن سی رادا کنہیہ اس کے علاوہ بھی ایک اور ڈرامے کو کہا جاتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو کامر سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکس کوئسٹن ہے گلشن فرنک کس کے دیوان کا نام ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن اے شور نیکس کوئسٹن ہے میر امن کا اصل نام بتائیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی میر امن نیکس کوئسٹن ہے اٹھارہ سو میں کون سا کالیج ہندوستان میں قائم ہوا تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن اے پورٹ ویلیم کالیج نیکس کوئسٹن ہے باغو بہار ایک مشہور دارستان ہے یہ عطا حسین خان تحسین کی کس کتاب کا ترجمہ ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی نو ترجم مرسا کا نیکس کوئسٹن ہے باغو بہار کتنے حصوں پر مشتمل ہیں تو اس کا رائیٹ آنسر ہے آفشن سی پانچ نیکس کسٹن ہے اپشن اے اٹھانہ سو اکتیس سامعین اس سوال سے آپ کا ایک اور سوال حل ہوتا ہے کہ اپشن بیڈیپٹی نزیر احمد کہاں پیدا ہوئے تو وہ اس کا رائیٹ آنسر بنتا ہے بجنور نیکس کسٹن ہے مرات العروس اور بینات ال ناش کس کے مشہور ناول ہیں تو اس کا رائیٹ آنسر ہے آفشن بیڈیپٹی نزیر احمد نیکس کسٹن ہے مرزا روسوون رسوہ لکھنوں میں کب پیدا ہوئے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن اے اٹھارہ سو اٹھاون میں نیکس کسٹن ہے مرزا رسوہ نے حیدر آباد میں کب وفات پائی تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی انیس سو اکتیس میں نیکس کسٹن ہے باغو بہار کا خالق کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن اے میر امند دہلوی نیکس کسٹن ہے باغو بہار کب لکھی گئی تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی اٹھارہ سو تین میں نیکس کسٹن ہے کچھ محققین کے مط ایک فورٹ ویلیم کالیج کے پہلے پرنسپلز ریمنڈ براؤن تھے لیکن اکسیریت رائے کی شخصیت برمتفق ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن سی جان گلکریسٹ نیکس کسٹین ہے قصہ چہار درویش کس مشہور شخصیت کی تصنیف ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی امیر خسرو نیکس کسٹین ہے گنجینہ خوبی کس کی تصنیف ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن اے میر امن دہلوی کی نیکس کسٹین ہے فسانہ اجائب کس کی تحریر ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا رجب علی بیگ سرور نیکس کسٹین ہے افثانہ عبرت نوابین لکھنو کے آخری دور کی تاریخ پر مشتمل کتاب ہے اس کے مصنف کون ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن سی رجب علی بیگ سرور نیکس کسٹین ہے مرزا رجب نے خطوط کا مجموعہ کس نام سے تحریر کیا تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی انشائے سرور ابن الوقت کس کا مشہور ناول ہے نیکس کسٹین ہے امراو جان ادا کس کا مشہور ناول ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی مرزا حادی رسوا نیکس کسٹین ہے اردو ہندی زبان میں جدید افثانہ نگاری کے بانی کون ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن سی ملشی پریم چند نیکس کسٹین ہے پریم چند کا اصل نام کیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن اے دھن پترائے نیکس کسٹین ہے پریم چند کے پہلے افثانہ کا نام لکھیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی دنیا کا سب سے انمول رتن ہے نیکس کسٹن ہے مشہور ڈراما نگار آغا حشر امرس سر میک کا پیدا ہوئے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن اے اٹھارہ سو اناسی میں نیکس کسٹن ہے کس ڈراما نگار کو انڈین شخص پیر کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی آغا حشر کاشمیری کو نیکس کسٹن ہے اندر صبح کس کا مشہور ڈراما ہے اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن اے امانت لکھ نوی نیکس کسٹن ہے نسطم و صحراب کس کا مشہور ڈراما ہے اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن سی آگاہ حشر کاشمیری کا نیکس کسٹن ہے ایک مشہور افسانہ ہے اس کے خالق کون ہیں اس کا رائٹ آنسر ہے آفشن بی غلام عباز نیکس کسٹن ہے نصیم حجازی مشہور ناول نگار تھے ان کے پہلے ناول کا نام بتائیں اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے آفشن اے داستان مجاہد نیکس قویشن ہے ایک محبت سو افثانے اور اجلے پھول کس شخصیت کے افثانوں کا مجموعہ ہے تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اشفاق احمد نیکس قویشن ہے بوت تراش کس کا مشہور افثانہ ہے تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے آپشن اے احمد ندیم قاسمی نیکس قویشن ہے الفتہ پیکر افثانوی عدب میں اپنی مثال آپ ہے کس کے خالق کا نام بتائیے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی حفیظ جالندھری نیکس قویشن ہے جگہ کس کا پہلا افثانوی مجموعہ ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن اے بلونت سنگ نیکس قویشن ہے جزیرے کس کے افثانوی مجموعہ کا نام ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن بی محمد حسن اسکری نیکس قویشن ہے دو ہاتھ کس کا افثانوی مجموعہ ہے تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے آپشن اے اسمت چوتائی آج کی ویڈیو کا آخری سوال اچادر میلی سی کس کا افثانہ ہے تو اس کا رائے ٹانسر بنتا ہے اپسن سی رجندر سنگھ بیدی امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جاتے جاتے تمام دوستوں سے گزارش آئے کے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کل تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ